بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کراچی سے میں محمد فیاض اور میرے ساتھ پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کراچی کے سینئر کنسلٹنٹ محمد آمیر آج ہم لوگ ڈالچی مال کی آن سائٹ لوکیشن پر موجود ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو کچھ معلومات دینا چاہ رہے ہیں تو ابھی میں اپنے سینئر کنسلٹنٹ محمد آمیر سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں مقصر تعرف کروا دیں کہ یہ پروجیکٹ ایکٹوی ہے کیا پھر اس کے بعد مزید تفصیلات کے پر بھی ہم لوگ بات سید کریں گے جی آمیر بھائی جی تو ویورز ڈالچی مال کا جیسے آپ کو فیاض بھی نے بتایا کہ اس وقت جو ہے یہ جو آپ پیچھے کیمرہ سے پلات دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈالچی مال کی جو اصل لوکیشن ہے وہ یہ والی ہے یہ اٹھارہ ہزار کے ارگاز کا یہ پلات ہے اور بہت ساری ویڈیوز آپ اس پر دیکھ گئے ہوں گے اس کا کرنٹ سٹیٹس تھوڑا سا میں آپ کو پہلے ڈسکس کا دیتا ہوں کہ جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس کا اسی ویک میں انشاءاللہ اس کی ڈگنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گی لیبر جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے پائلنگ کا جو کام ہے وہ ان پراغرس سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کی جو لینڈ کلیریں سے وہ سارا اپروول بھی ہو گیا انہوں نے بیریہ کو ڈاکومنٹس دے دیا تو بیریہ نے اپروول کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے لینڈ کلیر ہے بھی آپ جو ہے ڈگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویڈی نویک جو ہے اس کی ڈگنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ پائلنگ کا ورک سٹارٹ ہو گیا ہے اور لوکیشن جو ہے مین گیٹ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر امتیاز میگا مال ہے اس کے بلکل قریب لیجیسی کمرشل کا یہ پلوٹ اٹھارہ ہزار گز کا تھری سائیڈ اوپن یہ پلوٹ ہے یہ جتنی ڈی مارکیشن یہ نظر آ رہی ہوگی پیچھے کیمرے میں یہ ساری جو ڈی مارکیشن ہے یہ ڈالچی مال کے جو پلوٹ ہے اس کی ہوئی ہوئی ہے اس کے جو ہے آپ کو ایک سائیڈ پہ لنک روڈ 3 ملتا ہے جی اور فرنٹ پہ لنک روڈ 1 ملتا ہے اور اس طرف جو ہے امتیاز میگا مال کی پارکنگ ہے اس طرف سے بھی روڈ ہے اچھا عمر بھائی اب ہمیں اس کی بتائیں کہ اس کا جو ڈیویلپر ہے اس کی کیا ٹریک ریکارڈ ہے اور کتنی کے اس پہ ریلائیبیلٹی جو ہے انویسٹر جو ہے اس پہ کی جا سکتی ہے اس سوالے سے بتائیے گا بلکل دوسرا کوئیسٹن ہی ہمارے ویورز کا یہ ہوتا ہے کیونکہ بندہ ٹرسٹڈ ہے ٹائملی اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے پہلے کوئی پروجیکٹ کی ہے تو بلڈر کا جو بیگراؤنڈ ہے فیاض بھائی عبدالرزاق نام اس کے جو ڈیویلپر ہیں ڈالچی کے ان کا نام عبدالرزاق ہے دبائی میں ان کا کافی سارا ایکسپیرنس ہے امار والوں کے ساتھ جیویز کا کام وہ کرتے رہے ہیں تقریبا اپٹو تھرٹی یئرز کا کوئی ان کا ایکسپیرنس ہے وہاں پر اور یہاں پر جب انہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے تو یہاں کا جیتنا میمن گروپ ہے چار پانچ بڑی سٹیٹس کے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے تاکہ جن لوگوں پر لوگوں کا آل ایڈی ٹرسٹ ہے کہ وہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں یہاں سسٹین ہے لوگ کام کر کے دے رہے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر کے اس کو جوائنڈ وینچر وہ دینے جا رہے ہیں تو مطلب بلڈر کی ریلے جو کریڈیبلٹی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی شاک نہیں کیا جا سکتا اور کام جو ہے وہ بھی اپنے ٹائم پر انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے چیز ایڈ آن جی عمر بھائی اب جیسا کہ یہ اس کا جو ڈیزائن ہے بڑا یونیک ڈیزائن بنائے گیا ہے اور پاکستان کے بہت ہی نامور ارکیٹیکٹ نے اس کا ڈیزائن کیا ہے تو اس کا جو اس مال کا جو سٹرکچر ہے اور اس کے جو ڈیویلپمنٹ کا جو پلان ہے اس حوالے سے بھی ناظرین کو ذرا آپ گائیڈ کر دیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے ڈالچی مال کا اس کا فلور پلان جو ہے ان آرکیٹیکچرز نے ریڈی کی ہے جنہوں نے ڈالمن اور ہائپر سٹار کا فلور پلان رہی کی ہے اگر اس کا فلور پلان آپ زوم کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ویوز تو اس کو فلور پلان سے ہی ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس طرح ایک پروپر شاپنگ مال ہوتا ہے وائیڈ کوریڈورز آپ کو ملیں گے اس میں کوئی بھی شاپ آپ کو بیک کی نہیں لگے گی اور اس کے علاوہ سنٹلیئر کنڈیشن یہ مال دیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی اس میں رکھی گئی ہیں کہ آپ کورنر کی شاپ اٹھاتے ہیں آپ سے کوئی ایکسٹر ریٹ نہیں لیا جا رہا پارکنگ یہاں پر فری آف کاؤس دی جاری ہے ڈبل بیسمنٹ ہے پارکنگ کے لیے آلماست آٹھ سو کار پارکونے کی کیپیسٹی ہے دونوں بیسمنٹ میں فری آف کاؤس پارکنگ دی جاری ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو بہتر بناتی ہیں اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ نوڈ آؤٹ کے ابھی تک پاکستان کے جو بڑے مالز بنے ہیں ان میں سب سے جو بہتر یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ والا جو سٹرکچر دیا جا رہا ہے اور جو بلڈر کے مطابق اس کا جو شولٹی ہے اس کو کہ بہت ہیوی فورٹ پال جو ہے اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ ملے گا وہ اس لیول کا اس پروجیکٹ کو کرنے والے ہیں ناظرین میں آمیر بھائی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے ایک بینل اقوامی میار کا بیرٹ اون کراچی میں لانچ کیا جا رہے ہیں اور آمیر بھائی ہمیں اس کے جو پیمنٹ پلان ہے اس حوالے سے بھی کوئی ناظرین کی رہنمائی فرمائی پیمنٹ پلان کے ساتھ جو ہے میں فلور پلان بھی ڈسکس کرتا جاؤں ہوں گا ساتھ ویورز تو سب سے پہلے نیچے ڈبل بیسمنٹ ہے فیاض بھی پارکنگ کے لیے آٹھ سو کار پارک ہونے کی کپیسٹی ہے فری آف کاؤس یہ پارکنگ ہے اس کے بعد لور گرونڈ آجاتا ہے اس کا لور گرونڈ جو ہے لور گرونڈ پہ جو شاپس ہیں ہمارے ویورز کے لیے چوبیس ہزار پائنسو ریٹ کے ساتھ یہ شاپس آویلیبل ہیں گرونڈ فلور کی جو شاپس ہیں گرونڈ فلور کی جو آوٹر شاپس ہیں جن پہ مطلب آوٹر ڈسپلی ہوگا تو وہ جو شاپس ہیں وہ تھرٹی نائن تھاؤزن ریٹ کے ساتھ ہیں گرونڈ فلور کی جتنی انر شاپس ہیں وہ ساری تھرٹی سیون تھاؤزن ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ آویل کر سکتے ہیں آپ پھر جو فرس فلور کے اگر بات کی جائے تو فرس فلور پہ بیس ہزار پانچ سو ریٹ رکھا گیا ہے اگر سیکنڈ فلور پہ ہم موو کرتے ہیں تو سیکنڈ فلور کا ریٹ جو ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو دیا گیا ہے اور تھرڈ فلور جہاں پہ جو ہے وہ پورا فوڈ کوٹ کا ایریا رکھا گیا ہے اور تھرڈ فلور میں آپ کو فوڈ آوٹلیٹ بھی ملیں گے فائن ڈائننگز بھی ملیں گی فرانٹ کی شاپس جو کہ فوڈ کوٹ میں جن کے آگے چیرنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ فرانٹ کی شاپس ہوتی ہیں وہ بھی آویلے والے ہیں اور بیگ کی شاپس جو ہیں چار قسم کی پارٹیشن کی گئے یہ فوڈ کوٹ میں فوڈ آوٹلیٹ میں مطلب فل کچن آپ کر سکتے ہیں تو فوڈ آوٹلیٹ تھرٹی تھاؤزن ریٹ کے ساتھ آویل کر سکتے ہیں ہمارے ویورز اور اس کے علاوہ فائن ڈائننگ اور فرانٹ کی شاپس ٹوئنٹی فائن ڈائنڈ کے ساتھ آویل کی جا سکتے ہیں اور باقی جو جنرل شاپس ہیں بیک کی وہ ٹوئنٹی تھاؤزن ریٹ کے ساتھ آویلے والے ہیں یہ صرف ابھی مال کا ایریا ہے جو لانچ کیا گیا ہے اور الحمدللہ یہ سیونٹی فائنٹی پرسنٹ سولڈ آؤٹ ہے ابھی بھی بہت اچھی شاپس اس میں آویلے والے ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں اور مال کے اوپر جو ہے ڈوپلیکسز ہیں ڈوپلیکسز سے اوپر جو ہے پھر روف ہوگی جہاں پر سویمنگ پول واکنگ جاؤگنگ ٹریکس موڈرن قسم کے پھر اس کے اوپر اپارٹمنٹس کے ٹاور دیے جائیں گے تو ڈوپلیکسز اور اپارٹمنٹ ابھی تک لانچ نہیں کیے گئے جب وہ ہوں گے تو وہ بھی ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے کیونکہ ان کے جو اپارٹمنٹ ہے فیاد بھی وہ بھی بہت یونیک قسم کے ہوں گے اس طرح کا شاید ہی پہلے پاکستان میں کوئی اپارٹمنٹ دیے گئے ہوں کیونکہ ہر اپارٹمنٹ سویمنگ پول دیا جا رہا ہے ہر اپارٹمنٹ کے اندر الگ سے تو یہ اس طرح کا انہوں نے اس کے لئے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ مول بن جائے گا یا بیچ میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ایک موڈل اپارٹمنٹ بنا دیں گے تاکہ اس کو کسٹمر ویزٹ کروا سکیں اس کے بعد ان کو ایک رسپونس بھی ملے گا تو اس کے بعد وہ دیں گے جی ناظرین جیسے کہ عمر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا آپ کو اور اس مول میں بڑی تیزی سے جو ہے بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں اپنے انویسمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو تمام ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ کی طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ پروجیکٹ ہے تو لہذا اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے پاکستان پرپٹی لیڈرز کی کنسلٹنٹ سے آپ لوگ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں میں پاکستان پرپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے محمد فیاض اور عامر بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ